اور ابھی آپ کو بتائیں کہ برطانیہ سنتالیس سال بعد یورپی یونین سے الگ ہو گیا ہے جس پر برطانیہ میں اہم امارتیں برطانوی پرچم کے رنگ میں رنگ گئیں برطانوی وزرعظم بورس جانسن کی رہائشگاہ کے سامنے بریکزٹ کے حامی اور مخالفی نام میں سامنے آ گئے بورس جانسن نے بریکزٹ کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی قرار دے دیا برطانیہ سنتالیس سال بعد یورپی یونین سے الگ ہو گیا جس پر برطانیہ میں اہم امارتیں برطانوی پرچم کے رنگ میں رنگ گئیں برطانوی وزیرعظم کی رہائشگاہ پر روشد کی گئی گھڑی نے یونین سے الہدگی کا اعلان کیا بلجیہ میں برطانوی سفارت خانے سے یورپی یونین کا پرچم اتار دیا جبکہ برسل سے یونین جیگ بھی ہٹا دیا گیا برطانوی وزیرعظم بورس جانسن کی رہائشگاہ کے سامنے بریکزٹ کے حامی اور مخالفین آمنے سامنے آ گئے ممکنہ تسازم روپنے کے لیے سیکیورٹی اہلکار موقع پر پہنچ گئے بریکزٹ پر عمل سے کچھ ہنٹے پہلے برطانوی کا بینا کا علامتی جلاس ہوا جس کے بعد جاری بیان میں وزیرعظم بورس جانسن نے کہا کہ بریکزٹ ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے تاہم انہوں نے صحافی کی جانب سے پوچھے گئے ملک کو دو ٹکڑے کرنے کے سوال کا جواب نہیں دیا برطانیہ کے قائدہ حضب اختلاف جائمی کوبن نے کہا کہ بریکزٹ دے جشن کا نہیں سوچ بچار کا دن ہے انہوں نے مستقبل کے حوالے سے اپنے خچات کا بھی واضح اظہار کیا ادھر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ برطانیہ اور یورپی یونین نے بریکزٹ پر اتفاق کیا بریکزٹ دیل سے برطانوی عوام کی امنگوں کی تجمعنی ہوئی برطانیہ سے مضبوط اور تعمیری تعلقات جاری رہیں گے